السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف ابزل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دوستو رمضان و مبارک کی ایک اور بہت ہی زبردست اور شاندہ ریسپی لے کر آیا ہوں آپ کے لیے تو آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا فروزن آلو کے پراتھے کس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں رمضان و مبارک کے اندر آپ سہری میں استعمال کریں افتیاری کی ٹائم استعمال کریں بہت ہی آسان اور شاندہ قسم کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو یہ ایسے پراتھ ہیں دوستو آپ ان کو ایک دن بنائیں اور پورا رمضان آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو بہت ہی کمال کی ریسپی ہے آج کی تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اور دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کی چیزوں کی ضرورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے دوستو ہم پراتھوں کا آٹا اور میدہ مکس کر کے گوند لیں گے جس کے لیے میں نے لیا ہے نمک اور گلوکوس ڈی دو چمچ لیے ہیں یہ گرین ڈبے میں جو گلوکوس ڈی آتا یہ وہی ہے یہ پراتھوں کو کرسپی بھی کرتا ہے اور کلر بھی اچھا آتا ہے اس سے اور کوکنگ آئل اس کے اندر ایڈ کیا ہے اور نورملی پانی تو آدھا اس کے اندر ہم لیں گے میدہ اور آدھا اس میں استعمال کریں گے چکی کا نورملی آٹا جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ہاف کیجی اس کے اندر میں نے میدہ لے لیا ہے اور ہاف کیجی ہی چکی کا آٹا نورملی جسے کہ ہم روٹیاں بناتے ہیں گھر میں یہ وہی آٹا ہے اب اس کی ڈو تیار کر لیتے ہیں نہ زیادہ سخت اور نہ زیادہ نرم تو چار سے پانچ منٹ تک آٹے کو اچھی طریقے سے میں نے گوند لیا ہے اور ہلکا سا اس کے اوپر کوکنگ آئل اپلائی کرتے ہیں اور تھوڑا سا اس کو اور گوند کے پھر اس کو کور کر کے رکھیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تو فروزن پرات ہوں گا دوستو آٹا زیادہ پتلا بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے بس نورمل سا آپ آٹا گوند لیں تو اب اس کو میں کور کر کے رکھ دیتا ہوں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے اور چلتے ہیں اگلے پروسس کی طرف تو پیارے دوستو جب بھی ہمیں فروزن آلو کے سموسے بنانے ہو یا پراتھے اس طرح کی کوئی بھی چیز بنانی ہو تو اس کو ہم نے بوائل نہیں کرنا فرائی کرنا ہوتا ہے تو میں بھی ایسا ہی کروں گا اور زیادہ اتنا بھی اس کو فرائی نہیں کرنا کہ یہ کرسپی ہو جائیں بس دو سے تین منٹ دوستو اس کو تیز آنچ پر فرائی کریں گے بس فرائی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آلو ہمارے گل جائیں ان کو کرسپی بلکل بھی نہیں کرنا تو آنچ ہماری تیز رہے گی دو سے تین منٹ تک اور اس سے زیادہ اس کو فرائی بلکل بھی نہیں کریں گے تو چپس ہمارے فرائی ہو چکے ہیں جتنے مجھے چاہیے تھے تقریباً یہ گل چکے ہیں اور اس کو نکال لیں گے اچھی طریقے سے جھاڑ کر تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے سارا کا سارا نکل جائے اور جب آپ نے ان کو نکالنا ہے تو آنچ آپ کی تیز ہی رہے گی تو یہ کرنے کا مقصد دوستو یہ ہی ہے کہ اس کے اندر زیادہ ایکسٹر آئل نہ جائے اور اس کے بعد اس کو میش کر لیتے ہیں ایک میشر کی مدد سے اچھے طریقے سے کیونکہ دوستو جب بھی آپ پراتھے بنائیں گے یا آلو کی کچوری بنائیں گے اس کے آلو موٹے موٹے نہیں ہونے چاہیے بالکل آپ نے ان کو پیس لینا ہے تو میں نے بھی ایسا کیا ہے اب کچھ سپائسز ہیں اس کے اندر ورڈ کریں گے سب سے پہلے چلی فلیکس ایک چھوٹا چمچ اور نمک ایک چھوٹا چمچ حلدی لیں گے آدھا چمچ زیرہ آدھا چھوٹا چمچ بلیک پیپر آدھا چمچ لیں گے اور گرم مسالہ یہ بھی آدھا چھوٹا چمچ ہم ان تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکسنگ کر لیں گے اور دوسری بہ دوستو کوئی بھی چیز آپ کو سٹور کرنی ہو ایک تو آپ نے اس کو مویسچر سے بچانا ہوتا ہے دوسرا اس کے اندر کچھ اس طرح کے مسالے جات آپ نے ایڈ کرنے ہیں کہ جو خراب نہ کریں جیسے کہ مثال کے طور پر پودینا ہے اس کا استعمال آپ نے اس کے اندر نہیں کرنا انار دانے کا استعمال نہیں کرنا تو اس طرح کی چیزوں سے آپ نے بچانا ہے اس مسالے کو تو اس کی لائف اور بھی بڑھ جائے گی تو دوسرے سیڈ پر ہمارا آٹھا بھی سٹ ہو چکا تھا ہے اس کے میں نے پیڑے بنا لیا ہے تقریباً سو گرام کا ایک پیڑا تو سب سے پہلے اس کی ہم روٹیاں بیلیں گے تمام پیڑوں کی اور اس کے بیچ میں گھی کی پھر فیلنگ دیں گے تو روٹیاں میں نے بیل لی ہے اب اس کے بیچ میں گھی لگائیں گے تاکہ پراتھے تھوڑے کچھے بھی نہ رہیں اور تھوڑے سے کرسپی بھی ہوں اندر سے لچے والے تو بیچ میں میں نے گھی لگایا ہے اور اس کو اس طرح سے بند کر دیں گے بلکل سمپل طرح سے تمام کے تمام پیڑوں کو ایسے ہی کریں گے تو تمام پیڑوں کو دوستو میں نے گھی لگا دیا ہے اب اس کے بیچ میں ہم بھریں گے آلو کا مسالہ تو مسالہ آپ اپنی پسند کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں تو ایک دفعہ پیڑوں کو درہا سائیڈ پر کرتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو کام کرنے میں اور اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے بیلن کی مدد سے تاکہ مسالہ اچھے طریقے سے اس کے بیچ میں بھر لیا جائے تو پیارے دوستو پیڑوں کو گھی لگانے کے بعد آپ پانچ سے دس منٹ اسٹری دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں اس سے اور زیادہ بہتر اس کا ریزلٹ آئے گا تو جتنا پیڑا اور تقریباً اتنا ہی میں مسالہ اس کے اندر ایڈ کر رہا ہوں اس سے تھوڑا سا کم اور بلکل سمپل طریقے سے آپ اس کو پیک کریں کوشش کیجئے گا کہ اس کے بیچ میں سراخ نہیں ہونا چاہیے اگر جو کوئی سراخ ہوگا یا کہیں سے پڑ جائے گا تو ادھر سے مسالہ اس کا نکل جاتا ہے جس سے کہ پراتھوں کی خوبصورتی نہیں آباتی تو اس طرح سے بلکل سمپل طریقے سے اس کو بند کریں گے ہلکا سا گول کر کے اور تمام کے تمام پیڑے میں ایک دفعہ اسی طرح بنا لوں گا اور اس کے بعد آپ کو بیل کے اور بنا کے دکھائیں گے تو تمام پیڑوں کے بیچ میں مسالہ میں نے بھر دیا ہے آپ کوکنگ آئل اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں اور پھر بنانے سٹارٹ کریں گے تو ان کو ہم نے ہاف کک کرنا ہے سارے پراتھوں کو کیونکہ دوستو آلو کے فروزن پراتھے آپ نے دوسرے نورملی پراتھوں کی طرح پیڑے بنا کے نہیں رکھنے ہوتے ان کو ہاف کک ہاف ڈن کر کے آپ نے رکھنا ہوتا ہے تو پہلے ہلکا سا اس کو دبائیں گے تاکہ سارا مسالہ بیچ سے سیڈوں پر آ جائے اور پورے پراتھے کے بیچ میں مسالہ رہے اور ہلکے ہلکے ہاتھ سے آپ نے ہلکے بیلن سے اس کو بیلنا ہے تاکہ اب یہ پھٹے نہ اور مسالہ باہر نہ نکلے تو اس طریقے سے خوبصورت سا گول سا پراتھا بنا کے دوسرے سیڈ پر توا بھی ہمارا گرم ہے تو اس کا جو کچھاپن ہے آٹے کا وہ ختم کرنا ہے ہم نے اور میڈیم آج پہ یہ پراتھے سارے کے سارے بنانے ہیں تو ایک سے دو منٹ ایک سیڈ سے اور ایک سے دو منٹ دوسرے سیڈ سے اسی طرح سے اس کو پکا لیں گے اور تمام کے تمام فروزن پراتھے دوستو اسی طرح سے بنیں گے اور ایک فل ڈن کر کے پورا پکا کے پراتھے بھی میں آپ کو دکھاؤں گا تو یہ تقریبا فروزن کے حساب سے پک چکا ہے آپ اس کو نیچے اتارتے ہیں اور ایک پراتھا دوستو میں آپ کو فل کوک کر کے دکھا رہا ہوں تو ہمیشہ میں اپنی ویڈیو میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کچھے پراتھے کے اوپر گھی اپلائی نہ کیا کریں اس سے ایک تو پراتھا آپ کا کرسپی بھی نہیں بنتا دوسرا گھی زیادہ اس کے اندر چلا جاتا ہے پہلے پراتھے کی جو پیڑا ہے جو روٹی ہے اس کو پکا لیا کریں جس طرح سے کہ میں نے پکایا تھا تھوڑا سا کلر آنے کے بعد پھر اس کو پر گھی بلائی کیا کریں اور میڈیم آنچ پر پراتھے پکایا کریں میڈیم آنچ پر کلر اچھا آتا ہے ایک تو پراتھوں کا تو یہی پراتھے بنانے کی ایک دو چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں تو ایک پراتھا ماشاءاللہ سے میں نے آپ کو فل کوک بھی کر کے دکھا دیا ہے جو کہ بہت خوبصورت بنا ہے اور دوسرے سیڈ پر یہ ہو چکے ہیں ہمارے بلکل ٹھنڈے روم ٹمپریچر پر آگئے ہیں اب اس کو بلکل سیم جس طرح سے ہم نے فروزن پراتھے بنائے تھے نورملی اسی طریقے سے ان کو پیک کریں گے پہلے ایک پراتھا رکھا پھر اوپر پیپر رکھا پھر دوسرا پراتھا اسی طرح سے پانچ پیسیز میں نے بنا لیا ہے اور اس کو پیک کریں گے زپ لوگ بیک کے اندر اس طرح کی بیک دوستو مارکٹ میں آج کل بہت ہی آسانی سے مل جاتے ہیں تو ماشاءاللہ سے فروزن آلو پراتھ کی ریسپی ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے تو پیارے دوستو آج کی یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ